بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رائے ساکب ڈیجیٹل میڈیا پچھلے چند دن میں غائب تھا سین سے کیونکہ میں فلڈ بیلیف کے لیے کام کر رہا تھا اس سے پہلے ہم لوگ ساؤت پنجاب اور سندھ گئے تھے لیکن یہ ٹور ہمارا کیپی کے قطع اس کیپی کے بھی بہت بری طرح متاثر ہو گیا سہلاب سے سہلاب نے کیا تباہیاں بچائیں اور ہم پر کس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے تو میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیا اچھا ایک اور چیز جب میں کیپی جا رہا تھا تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے ان سوالوں میں سے کچھ اس طرح کی موٹے موٹے سوالات تھے کہ کیوں کیپی کے عوام نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو دوسرا موقع دیا کیونکہ نے کبھی دوسرا موقع نہیں دیا کسی بھی سیاسی جماعت کو عزماتیں نہیں ڈیلیور کر سکے آؤٹ یو نمبر ٹو کیپی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کی بیس کیپی ہے این پی ہو گئی یا جی ایو آئی ایف ہو گئی یہ ہر گزرتے دن بڑی فیوریس ہوتی جائے گئے عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس کی کیا وجہ ہے اتنا غصہ کیوں بڑھتا جارہا ہے ان میں ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی تھا بہر حال میں آغاز کرتا ہوں کیپی میں پرفارمنس کا گورنمنٹ نے کیا پرفارمن کیا محمود خان لیڈ گورنمنٹ نے کیابنٹ نے کیا پرفارمن کیا سب سے پہلے تو ناظرین آپ کسی بھی صوبے میں جائیں تو وہاں کا جو پہلا سمجھ آتی ہے آپ کو انفرسٹرکچر سے کی صوبے کے حالات کی ہیں وہ سڑک سے آتی ہے جتنا ٹیول کیا ایک روڈ چھوڑ دیجئے جو میاں والی سے آگے کنیک کرتی ہے دیرائشمال خان وغیرہ وہ روڈ انڈر کسٹرکشن اور بہت برے حالات ہیں لیکن آپ جب آگے جاتے جاتے ہیں کے پی میں انٹیریر کے پی کی طرف سوات اور ان ایریاز کی طرف جاتے جاتے ہیں تو بہترین روڈز بنی ہوئی ہیں سو وہاں پر جاتے سمجھ آتی ہے کہ جی گورنمنٹ is doing something یہاں پر ایکٹیو ہے اچھا اب اس میں ایک ایک انٹرسٹنگ واقعات ہوئے وہ میں آپ لوگ کے ضرور گوشت گذار کرنا چاہوں گا میں گھوم رہا تھا کہ میری عادت ہے کہ میں روڈ کے اوپر نہیں میں اندر گاؤں دیہاتوں میں جا کر جو اندرونی علاقے ہیں کسی بھی صوبے کے یا فلڈ ہٹ ایریہ کے میں وہ جا کر دیکھتا ہوں وہاں پر کے لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے وہاں پر کیونکہ وہاں کے لوگ بیچارے اٹھ کے باہر نہیں آسکتے اسی طرح ہم لوگ بدین سے اوپر جا کر لیفٹ سائیڈ پر ایک روڈ نکلتی ہے اوپر چلے جائیں تو آگے دیہات ہے سارے وہ ٹوریسٹ ایریہ نہیں ہے ٹوریسٹ بدین سے آپ سیتہ بہنین کی طرف کالام کی طرف نکل جاتے ہو اوپر کی سائیڈ پر صرف ریزیڈنچل ایریہ ہیں لوگ جو آگے جا کے کافی آگے جا کے دیہات شروع ہو جاتے ہیں میں ان دیہاتوں میں گھوم رہا تھا کہ یہاں پر فلڈ آیا تو کیا ہوا ان آل دار تو وہاں پر مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں انٹر ہوا ہوں تو بہترین قسم کا بی ایچ یو تھا بیسک ہیلتھ یونٹ بنا ہوا بی ایچ یو کے اندر چلے گئے ہم لوگ وہاں کے ڈاکٹر سائبان سے ملے ٹیکنیشن سے ملے جو لوگ سٹاف تھا موجود تھا ان سے ملے نائنٹین ایٹی فور میں شاید وہ بی ایچ یو بنا تھا اور دوہزار بارہ کے بعد بہت سارے بی ایچ یو جو تھے اکی پی کے ان کو رینویٹ کیا گیا ان کو دوبارہ سے بنایا گیا ان کی بیڈنگز ایکسٹینڈ کی گئی ان کی مشین بھی ایکسٹینڈ کی گئی ان کے لیے نیا سٹاف بھرتی کیا گیا سو بی ایچ یو بہترین کام کر رہا تھا دس روپے کی پرچی گیا اور اس کے بعد آپ کے سارے میڈیسن وغیرہ سارا کچھ مفت ہے تو پہلا تو آپ کا آگیا ہیلتھ کا معاملہ کہ ہیلتھ میں کے پی کی گورنمنٹ is doing very good بڑی خوشی ہوئی مجھے وہ دیکھ کر اس کے بعد آگے چل گئے آپ تو ہمارے جو ہوسٹ تھے وہ جی یو آئی ایف کا ایک بہت بڑا خاندان ایک ایپی کا وہ لوگ تھے جی یو آئی ایف سے ان کا تعلق ہے تو ہمارے ساتھ وہ گھوم رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا ایک صاحب جو ہمارے ساتھ اس ٹائم تھے وہ خود بھی کینڈیٹ تھے اور تحریکین صاحب سے ہارے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا ہی جی کیا گورنمنٹ نے کیا کیا اور میں ہلفن یہ آپ کو کہہ رہا ہوں میں نام اس لیے نہیں کوٹ کر رہا کہ ہر بندے کی سیاست ہے اور ایک ان کا ہم تو ایک نجی دورے کے اوپر ان کے ساتھ نجی تعلق کی وجہ سے گھوم رہے تھے بہرحال وہ خود تحریکین صاحب کے مدبو قابل تھے تحریکین صاحب جنبیدار تھے ہارے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی عمران خان نے کچھ کیا یہاں پہ تو آگے سے مسکرا کر مجھے کہتے ہیں کچھ کیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ دوسری دفعہ خیبر پختونخواہ کے عبام نے اس کو ووڈ دیتی اگلی بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ محمود خان کا آپ لوگ کیا سوچ کر آئے ہو حالانکہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کھل کر مخالفت ہے ان کی وہ جی ایو آئی ایف سنکہ تعلق ہے مجھے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا پرسیپشن تم لوگ لے کے آئے ہو محمود خان کی لیکن محمود خان کے بارے میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے دہات جہاں پانچ پانچ چار چار گھر تھے نا وہاں تک بھی سڑکیں پہنچا دیں وہاں تک بھی بیسک فیسیلٹیز جو ہیں نا کے پی میں وہ پہنچا دیں لہٰذا کے پی کے اندر پاکستان تحریکین صاحب بہت کام کر لیے اب میرے جنرل میں جنرلس اگلا سوال یہ آتا تھا کہ آپ لوگ مخالفت کیوں کرتے ہیں اب وہ مخالفت جو ہے وہ ایک نظریات کی اور سیاست کی مخالفت ہے اس کے پر بڑی لمبی دو تین دن بحث ان سے چلتی نہیں رات کے کھانے پہ بھی وہی بحث ہوتی تھی سفر میں بھی وہی بحث ہوتی تھی اس کے پر بڑی بہت لمبی چڑی بحث چلی خیر وہ ان کا ایک اپنا معاملہ ہے اس کو لگ سے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جی ایو آئی ایف کے اپنے امیدوار وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ خیبر پفتونخواہ کے اندر محمود خان، مران خان تحریکین صاحب نے بہت کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو دوسری دفعہ یہ موقع ملے ہے پھر میں نے ان سے دوبارہ پوچھا میں نے کہا جی آپ نے خود الیکشن لڑاو ہے کہتے ہیں الیکشن لڑاو ہے لیکن جو کچھ اچھا کام کر رہے ہیں اس کی تعریف بھی تو کرو ہمیں ایڈمیٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے they have done good job that is the reason they got the second chance اب میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا ان کو تیسرا chance میں ملے گا تو اس کے اوپر آ کرنا وہ ایک religious card ہے جو وہ KP میں آج کل بہت ڈسکس ہو رہا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں انہوں نے بھی وہ ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دیا کہ اگر تو یہ religious card جو ہے یہ کام کر جاتا ہے تو عمران خان کا موقع ملنا third chance ملنا KP میں مشکل ہو جائے گا ورنہ جتنی مہنگائی پی ڈی ایم نے کر دی ہوئی ہے وہ اپنے موں سے کہہ رہے تھا جتنی مہنگائی پی ڈی ایم نے کر دی ہوئی ہے بڑے واضح chances ہیں کہ KP کے میں third time بھی government بن جائے گی عمران خان کی اور پاکستان تحریکہ انصاف کی اچھا اس religious card کی اوپر ہے باہر جاتے KP کے اندر ناظرین مدرسہ culture بہت زیادہ ہے مدرسے بہت زیادہ ہے اور ایک ایک مدرسے کی کئی برانچیز اور ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر زیر تعلیم اب وہاں پر جو مدرسوں میں ایک چیز promote کی جاری ہے یا جو مدرسوں میں ایک چیز بچوں کو پڑھائی جاری ہے بچوں کو سکھائی جاری ہے وہ ایک بہت بڑا propaganda ہے اور وہ propaganda کیا ہے کہ یہ جو کرتارپور بناتا نا ہمارے بھائیوں کے لیے شیالکوٹ سے آگے دیان ناروال سے آگے کرتارپور کا سارا project جو ہے وہ عمران خان کے خاتے ڈال کر اس کو ایک نیا رنگ دیا جارہا ہے اور وہ رنگ KP میں یہ دیا جارہا ہے عام لوگوں میں بیٹھ کے بات کریں تو وہاں سے آپ کو لوگ کے سوال پوچھتے ہیں آپ سے کہ چلیں آپ صحافی ہیں یا آپ باہر سے ہیں آپ ہمیں بتائیں کیا واقعی میں یہ ریالٹی ہے کرتارپور کی اوپر وہاں کے لوکل مدرسوں نے کچھ اس طرح کا propaganda سٹارٹ کر دیا ہوا ہے کہ جی کرتارپور سکھوں کا بظاہر نام صرف شوک کیا گیا عمران خان نے احمدیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کرتارپور بنایا ہے اور وہاں پر سکھ بہت کم آتے ہیں وہاں پر احمدی بہت زیادہ آتے ہیں وہ جو برطانیہ میں کیرڈا میں امریکہ میں مقیم ہے احمدی وہ انڈیا آتے ہیں انڈیا کے تھوہ وہ پاکستان آ جاتے ہیں اور یہاں پر کرتارپور آ کر اپنی تعلیمات بچارے ہیں وہ پھیلارے ہیں اور یہاں پر وہ تبلیغ کر رہے ہیں اب میں سب سے یہ کی چیز بار بار کہتا تھا میں نے کہا یار کیسے پاسیبل ہے کہ وہ ایک کرتارپور ہے وہ ہے سکھوں کی ریلیجیس جگہ ہے ان کی مذہبی جگہ ہے وہاں پر تو وہاں پر احمدی کیا کرنے آئیں گے تو وہ آگے سے ہر بندے کا جو بیچارے کچھ اس راہ پر چل پڑے ہوئے تھے آپ سمجھ نہیں سکتے یہ کتنا بڑا ہمارے ساتھ پروپوگنڈا ہو رہا ہے لیکن یہ پروپوگنڈا کی ریشو 30-70 ہے 70% لوگ آج بھی جب ان سے دلیل سے بات کرتے ہیں تو وہ چیز ماننے سے انکاری ہیں کہ احمدیوں کو امران خان نے پرموٹ کیا پھر ایک سٹیٹمنٹ ریسلی امران خان کی سلپ آف ٹانگ ہوا اس کے اوپر بہت بڑا پروپوگنڈا ہو رہا ہے اس میں کوئی احمدیوں کی پرانی کتاب ہے اس کتاب کو نکال کر وہاں کے لوکل علماء جو ہیں کیونکہ میری امام مساجد جو تھے وہاں کے مساجد کے جمعے والے دن میری ان سے گپ ہوتی رہی اور نمازوں کے بعد میری جو امام مسجد تھے وہاں کے وہاں ان سے بات ہوتی رہی تو وہاں کے لوکل امام اور لوکل جو علماء ہیں وہ ایک پروپوگنڈا وہ ایک لاکھ چالیس ہزار انبیاء ولی عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر بھی کر رہے ہیں کہ یہ احمدیوں کی کوئی کتاب ہے البری یا الجری قسم کی کتاب کا نام لیتے ہیں وہ لوگ کہ یہ ایک کتاب ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں ایک لاکھ چالیس ہزار انبیاء ہے so that is the reason کہ عمران خان جو ہے یہ احمدیوں کو سپورٹ کر رہا ہے ان کا ناریٹیو بیلڈ کر رہا ہے اب جب میں نے ان کو بتایا ان کو سنانے کی کوشش کی تو پھر آگے سے لوگ لا جواب ہو جاتے تھے اور جو مدرسے کے سٹوڈٹ یا جو جنگسٹرز تھے وہ اگلا سوال یہی کرتے تھے تو اس کا مطلب ہمیں غلط بتایا جا رہا ہے مطلب پرپوگنڈا جال رہا ہے لیکن ابھی تک بظاہر جو کے پی کے حالات ہیں جس طرح کے پی کے چل رہا ہے مجھے بھی یہاں پنجاب میں بیٹھے ہوئے گئے تھا کہ محمود خان شاید اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے جتنا ہم کو کرنا چاہیے تھا لیکن ہی اس ڈوئنگ وانڈرفل جوب ان کی کابینہ محمود خان وغیرہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جی ایو آئی ایف کا اپنا امیدوار نمو سے بول رہا ہے کہ یار انہوں نے کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو دوسرا موقع ملے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہاں وہاں تک سڑکی اور وہاں وہاں تک بیسک فیزلیٹیز پہنچا دی ہیں جہاں اس سے پہلے کے پی میں کبھی نہیں پہنچی تھی ٹھیک ہے جی یہ تو حالات ہیں سیاسی طور پر کے پی کے اب ان کے پاس کے پی میں جی ایو آئی ہے مرنہ فضل الرحمان اور باقی سیاسی نون لکھ کا تو خیر مجھے اس سارے ایریا کے اندر تو کوئی ایس اچھ کئی پر نون لکھ نظر نہیں آئی مقابلہ جی ایو آئی ہے مذہبی جماعتوں کا زیادہ مقابلہ ہے کے پی میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اچھا بہرحال مذہبی جماعتوں تو اپنا کارڈ کھیل رہی ہے لیکن وہ کا کارڈ بڑا ویکر سا نظر آیا مجھے اس کی سٹینٹھ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا وہ ڈیمج کر سکتا ہے مذہبی کارڈ لیکن بڑا خطرنا کارڈ ہے نہیں کھلا جانا چاہیے اچھا اس سے آگے چل کر جو عوام ہیں کے پی کے وہ بس کمال ہے میرے پہ ان کے لئے واقعی میں ناظرین الفاظ نہیں ہیں مجھے وہاں پہ جا کر جب میں اپنا کام کر رہے تھے ہم نے کچھ وہاں پہ لگائے ہوئے تھے میڈیکل کیمپس لگائے ہوئے تھے وہاں پہ ہم نے راشن ڈسٹیبیوشن تھا کچھ کیش ڈسٹیبیوشن تھا کچھ خیموں کی ڈسٹیبیوشن تھی تو یار جو ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں لوگ آپ پہ ٹوٹ پڑتے تھے نا آکے کہ حملہ کر دیتے تھے بیسا کچھ نہیں ہوا بڑی حرانگی ہوئی مجھے اس کے اوپر ایک انٹائلی ڈیفرنڈ میں نے وی لاغ ریکارڈ کیا ہے بہرحال سیاسی طور کے اوپر عمران خان کا بیانیاں سیاسی طور کے اوپر عمران خان کی سیاست سیاسی طور کے اوپر عمران خان کا ریڈیٹیو کے پی کے میں بہت تگڑے ابھی تک اگر بہت بڑا بلنڈر نہیں کرتے محمود خان صاحب اور ان کی کیابنٹ میں سے بہت بڑی کچھ نہیں مارتے وہاں پہ تو برائٹر چانسز ہیں کہ سکون سے کے پی جو ہے وہ تھرڈ چانس دے گا عمران خان کو اور پھر یہ مہنگائی اور پھر یہ جو ویو ہے کیونکہ کے پی کے لوگ بڑے بہادر ہیں ناظرین میرا پہلا اتنا ڈیٹیلڈ وزٹ تھا کے پی کے کا زندگی میں تو کیپی کے حباب بڑے فرنٹ فوٹ پہ آکے کھلنے والے حباب ہیں ڈرنے والے نہیں ہیں جو ہے کھل کے ہے اگر آپ عمران خان کے ساتھ ہیں تو کھل کے ہیں جو نہیں ہے تو وہ کھل کے نہیں ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑے چانسز ہیں بڑے بیٹر چانسز ہیں کہ عمران خان کو کیپی کی میں تھرڈ چانس ملنا ہی ملنا ہے ایک تو ان کے کام ہیں ایک نمبر ٹو ان کا جو انٹی امریکن نریٹیو ہے یا کسی کے غلام نہیں ہیں وہ نریٹیو جو ہے وہ کیپی کے میں سب سے زیادہ مقبول ہے اور وہ جو ہے نریٹیو ان ڈیز ٹو کم ڈیفینٹلی بینفٹ دے گا پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال سیلاب کی تباہ کارینا اور وہاں پر کیا کیا ہوا کیا کیا ضرورت ہے اس کی اوپر میں ایک الانچ سے بھی لگ کر دیئے ہوئے وہ پلیز دیکھئے گا اور انڈ میں بار بار ایک ہی گزارش کرنا ہوں کیونکہ سیلاب زدگان کو آپ کی میری ہم تمام لوگوں کی ضرورت ہے میں دو تین دن کے لیے لاہور واپس آئے ہوں اس کے بعد انشاءاللہ بلوچستان اور کے پی کے دوبارہ نکل جاؤں گا ریلیف کے لیے کیونکہ فنڈز بھی کٹے کرنے ہیں چیزیں بھی کٹی کرنے ہیں تو اس کے بعد واپس جانا ہے لیکن پلیز خدارہ سٹیپ فوروڈ کیجئے ڈونیٹ کیجئے آپ لوگ کے ڈونیشنز ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ کچھ واپس اپنی زندگیوں میں آ سکیں